موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے مادی ماخوض کے بارے میں معلومات حاصل کرے دی اب ہم تحریری ماخوض دیکھیں گے پتر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات و جذبات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا ابتدائی زمانے میں شکستہ بردنوں کے ٹکڑے کچھی ایٹے درخت کی چھال بھوج پتر جیسے اشیاء کو بیاس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا اس کے ساتھ ہی انسانیں مختلی طریقوں سے لکھنا شروع کیا کئی حکمرانوں نے اپنے فرمان مقدموں کے فیصلے وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر پندہ کروائے تھے مذہبی اور سماجی نویت کی کتابیں ڈرامیں نظمیں سفر نامیں سائنسی موضوعات پر مضامیں لکھے جانے لگے جن کے متعلے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی اس سارے عدوی سرمائے کو تحریری ماخوز کہتے ہیں